سیدھا کو گروگرام لیے چلتے ہیں جاپر مکہ بنتری یو منوحر لال کچھ کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں اس سے بڑھیا کوئی بھی اور اُللے خنیہ بات کہنا شاید سوریہ کو دیپک دکھانا ہوگا لیکن پھر بھی ایک دائیتو کے ناتے یہ بھومی کا جو مجھے لبھانی ہے اس ناتے سے مجھے کئی بارے سے کارکم میں ایک دویدھا ہوتی ہے دویدھا یہ ہوتی ہے کہ میں اس کارکم کو کیا کہوں یہ سوہگ ہے یا نہیں ہے یہ خوشی کا بھی کارن ہے اور کسٹ کا بھی کارن ہے خوشی کا کارن یہ ہے کہ کس پرکار کا ایک پویتر کا کارکم آج ہماری آنہ میں شروع کر رہے ہیں جس کو مانا جاتا ہے کہ جس ورک کے لیے بات کی جا رہی ہے ان کا ان کا کیا سمند ہے لیکن ہم کو شروع کرنا ہے اور کسٹ یہ ہے کہ ہم کوئی کرنا پڑ رہا ہے ویسے تو اپیکشا ہی ہوتی ہے کہ ہر وقتی چاہے کسی بھی بھومکہ میں ہو وہ کرمچاری ہو وہ کسان ہو وہ بیتیاتھی ہو وہ بیاباری ہو وہ ادیوگ پتی ہو کوئی بھی وقتی سواج میں ہو نیتیتہ سے پوت پروت ہونا چاہیے مجھے کبھی کبھی جنتہ کے کارکوں میں ہمارے کچھ منچ کے جو سنچالک ہوتے ہیں جو پریچے کراتے ہیں کہ ہمارے مکھے منتری بڑے ہی ماندار ہیں بڑے ہی لوگوں کی سیوہ کے ناتے سے کام کرتے ہیں دن رات لگے رہتے ہیں وینمرتہ کے بھاو سے لگے رہتے ہیں مجھے اس وقت کسٹ ہوتا ہے کہ یہ سفر یہ کیوں کرا جا رہا ہے آخری جو بولا جا رہا ہی تو سب سے ہی اپیکشہ ہے تو اس سمیں چتر جو بنتا ہے کہ شاید اپیکشہ نو روپ جیسا سماد چاہیے جیسا ہر وقت چاہیے ویسا ہے نہیں جب سے مکھے منتری کا دائتہ سنبھال آیا تب سے من میں یہ وچارہ ہے کہ سارا ہریڈا پرین پرانت اس کا گوروک کیسے بڑھے تو اس گوروک کو بڑھانے کے لیے جو جو سٹیک ہولڈرز ہیں سبی سے پیکشہ کے سب کا چنتن منن بیوہار جو آر ہے اس سے ہنچا اٹھے چاہے اس میں نیتا ہے چاہے اس میں آدھکاری کرمچاری ہیں چاہے اس میں جنتا ہے کوئی بھی ہے سب کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا ہاں یہ ٹھیک ہے کسی کی ذمہ واری جیدہ ہے کسی کی کم ہے مودی جی جب پردھار منتری بھی نہیں بنے تھے ڈیزیگنیٹ پرائم منسٹر کے ناتے سے ان کا جب ٹور ہوا دوزار تیرہ میں مجھے یاد ہے جب کسی پترکار میں سے پوچھا ان سے کیا بتائیے پردھار منتری بننے کے بعد آپ کے لئے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا تو پیکشہ یہ تھی کہ شاید کسی کو لگا کہ گریبوں کی شیوہ یہ سبزیادہ ہوگا کسی کو لگا پانی کی بات کہیں گے کسی کو لگا بجلی کی بات کہیں گے کسی کو لگا انفرسکر کی بات کہیں گے کسی کو لگا ویدیشوں میں ہمارے سمبند اچھے بنے وہ ہوں گے جو بیشہ جس کے سامنے تھا سامنے اپنے من میں سوچا ہوا تھا لیکن انہوں نے جو اتر دیا تھوڑا سوچ کر دیا دیکھیں میرے لئے چیلنج یہ ہے کہ سب سے پہلے جو میری اپنی برادری ہے اس کی چھوی دھومل ہے اس کو کیسے مجھے ٹھیک کرنا ہے اب ان کی برادری کونسی ہے کیا کون راج نیتک نیتا یہ بات صحیح ہے کہ راج نیتے نیتاؤں کی چھوی کچھ سمیں پہلے تک بہت ہی دھومل تھی اور بہت اچھے لوگ جو سماج میں اچھا جیون ویتیت کرتے ہیں کرتے تھے اس سمیں بھی ان کے من میں نیتا بننے کی اچھا ہی نہیں ہوتی تھی راج نیتک نیتا بننے کی راج نیتک نیتا کا مطلب اس کے ساتھ چار شب دور جڑ جاتے تھے یہ تو ایسا 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 سب اس کے ساتھ ویشیشن جڑتے تھے لیکن میں اس بات کے لئے قائل ہوں پر رحمت جی کا کہ جنہوں نے اس کام کو کر کے دکھایا آن بہت اچھے ایسے نیتا اُبر کر کے آئے ہیں جو دیش کی بات کرتے ہیں سماج کی بات کرتے ہیں نیتکتہ کی بات کرتے ہیں ایمانداری کی بات کرتے ہیں جن کے اوپر ذرا بھی ایک بھی کوئی داگ نہیں ہے اور جو انیتک کام سے کتنا دور رہتے ہیں کوئی اب کیا ایسا نہیں ہے ایسا ہمارا بھرہ پڑا ایسا لوگوں سے میں نے پچھلے دنوں میں ایسی ایس کے ہمارے بندوں آیا تھے وہاں ایک بات ان کو بتائی تھی نہیں آئی ایس کے ہی تھے وہ جو ہمارے نئے لوگ اس سمیں ریزلٹ نکلا ہے جن کا جو ہریڑا کے سکسٹی تری ایسے جو لوگ تھے ان کے پریواد کو لوگ بھی تھے جنہوں نے ٹریننگ کیلئے جانا ہے لواسنا میں میں نے کہا آپ لوگ لواسنا جائیں گے لیکن لواسنا کا پھل جو اس کی فارم بنتی ہے شریلالباد اور شاستری نیشنل اکاڈمی ایس پرکار کا نام میں ہم سبب ہو کے جو ہیں ایس کے ہم بیٹھے ہیں سبب کے آئے ہیں تو لالباد اور شاستری کے گھٹنا میں نے بتائی سوطنتظر اندولن میں جیل چلے گئے تھے اور جب جیل گئے تو پیچھے کچھ سنسطہ ایسی تھی جو ان کے پریواروں کی چنتہ کرتے تھے ہر کسی کے جیل جانے کے بعد پریوار میں ایسی ستی نہیں ہے کہ اپنے پریوار کو چلا سکے تو سنسطہ ان کے گھر پر بھی پچاس روپے مہینے کا وہ دیکھے آتی ایک دن کی پتنی جیل میں ملنے کے لیے گئی پوچھا گھر کا سسٹم ٹھیک چل رہا ہے کہ لیں کہ ہاں ٹھیک چل رہا ہے ایک سنسطہ کا لئے وہ روگاتے ہیں وہ پچاس روپے دیکھے جاتے ہیں چالیس روپے گھر کے لیے خرچ ہو جاتا ہے دس روپے میں بچا کے رکھتی ہوں کبھی بھی آگے کام آ سکتا ہے انہوں نے بتایا انہوں نے سنا وہ چلی گئی بعد میں اس سنسطہ کو انہوں نے ایک پتر لکھا اندر سے کہ دیکھئے میں آپ کا دھنیواد کرتا ہوں کہ آپ میرے پریوار میں پچاس روپے کی سایتہ دیتے ہیں میرا ایک نویدن ہے اگلے مینے سے چالیس روپے دیکھے آیا کیونکہ میرے پریوار کا چالیس روپے پورا ہو جاتا ہے دس روپے مچتے ہیں یہ دس روپے کسی اور کے کام آئیں گے اب اس کو کہتے ہیں نیتکتہ نیتکتہ بتائی تو جا سکتی ہے لیکن کسی کو بہت سمجھائی نہیں جا سکتی وہ سویم اپنے اندر لانی ہوتی ہے اب وہ کہاں سے آتی ہے کب آتی کس کھن آ جاتی ہے اس کا بھی پتہ تو نہیں ہوتا لیکن اس کے لئے پریتنگر کرتے ہیں پرارمب سے ہی تو کبھی نہ کبھی وہ من میں جب جاتی تو بہت گرہ ہی تک چلی آتی ہے لوگ مانے تلک کیا کرتے تھے وہ دو پین رکھتے تھے لکھنے کے لئے جب ان کو کوئی ساماجے کام کرنا ہوتا تھا تو جو ساماج کے سادن پیسا ان کے پاس ہوتا تھا اس سے کرتے تھے اور جب گھر کا کوئی کام کرتے تھے تو اس پین کو سائیڈ میں رکھتے تھے دوسرا پین لکھتے تھے تو اس چھوٹی بات سے لے کر ہم سانتوں ماتماؤں کے سمپرک میں آتے ہیں ان میں سے ان کے آچان سے ان کو پتا لگتا ہے بہت سے ایسے پرسنگ آتے ہیں جن کے اندر ہماری پرینہ پرینہ کا کوئی پرسنگ منتا ہے اس پرینہ میں سے آتے ہیں مجھے دہان ہے کہ میں تو ایک گیتہ منیشی صاحبی گیانان جی گیتہ کے بارے بتایا تھے گیتہ کا ایک شلوک 47 شلوک شاید دوسرا دہائی کمڑنے وادی کارستے ماں فلیشو کدھا چنا اس کی بیاکتہ آپ نے میں کی ہے کہ کم کرتے چلے جاؤ بھلکی جھنٹا مت کرو اپنا ملے گا بھلکی پیچھے دوڑوں مت ملے گا ضرور جیسے صاحبی صاحب لوگ کانجی نے نہیں بتایا کہ فلک ملے گا ہی نشوک کوئی جیس نہیں جاتی ہے تو ہم لوگ اس ناتے سے اس بات کو آگے کیسے بڑھائیں اور دوسرا ہمارا جو بیوہار ہے اپنے لیے تو سب اچھا کرتی ہیں ہم دوسروں کے لیے اچھا کیسے بنیں اس کے لیے بھی ایک بہت مہتفل مشہ دہار کرنا ہوتا ہے جس کے لیے ہم کو اچھا کرنا ہے اس کو اپنا بنانا ہوتا ہے اپنا سمجھنا ہوتا ہے کہ میرا ہے اب جیسے اپنے پریوار میں ہی ماتا پیتا بھائی بہن بچے سب ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمارا بیوہار ایک الگ پرکار کا ہوتا ہے اور جب جنتہ میں جا کر کے بیوہار کرتے ہیں تو الپرکار کا ہوتا ہے کیا دونوں کا ایک ہی پرکار یعنی بہت نہیں ہو سکتا ہے ایک ہی پرکار کا دونوں کے پرکار وہ تب ہوگا جب اس سامنے والے کو جو بہار کام جس کو دیکھتے ہیں اس کو بھی کہے کہ یہ میرا اپنا ہے جب اس کے اپنا سمجھ بنائیں گے تب ہی آپ بات بنائیں گی اب یہ ہر کسی لیول کا الگ لگ لیول ہوتا لوگ کا اپنا کس کو بنانا کب بنانا کیسے بنانا پرانہ میں تو ایک جب بچہ پیدا ہوتا تو وہ اپنا اپنے ایل گر دیکھتا یہ میری ماں ہے میرے پتا جی ہے میرے بھائی ہے بہنے ان کو دیکھتا وہ ہی اپنا لگتا ہے آگے پھر جو بڑا ہوتا پھر اس کو سکول جاتا تو سکول میں اس کے جو ککشا کے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی اپنے ایک بھاہر کے راکتے اپنا مان کر کے اکٹھے ایک دوسرا بھاہر کرتے ہیں اگر سے کھانا بھی لائیں گے ٹپھر بھی لائیں گے تو بچے کھول کے بیٹھ جائیں گے آو بیٹھ کوئی اکٹھے کھاتے ہیں ہم چھوٹے ہوتے تھو جو شاہی ہوتی تھی اس سمیں کلم ڈبو کر کے شاہی سے لکھنا ہوتا تھا تو ایک بچے کے شاہی ختم ہو جائے یا اس کے گھر جائے بکھر جائے تو دوسرا بچہ اس کو شاہی دیتا تھا ہمیں ڈبو کریس میں سے ڈال لے لے ایک کوپریشن ہوتا تھا میرا اپنا ساتھی ہے بڑھتے بڑھتے باگے بڑھتا ہے پھر اگاہوں کو اپنا مانتا ہے پھر اپنا پردیش کو اپنا مانتا ہے پھر دیش کو اپنا مانتا ہے پھر دنیا کو اپنا مانتا ہے ایم نجا پرو ویتی گھنوہ لگو چیت سام جب اتنے بڑے منکہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا منکہ وہاں ہوتا ہے اپنا پرائے کچھ نہیں یہ میرا ہے یہ تیرا ہے یہ بہت چھوٹے منکے لوگ اچار کرتے ہیں ادار چریتر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دنیا یہ ایک پریوار ہے ہم پریوار دنیا کو مانے دیش کو مانے پردیش کو مانے یا اپنے جلے کو مانے گاؤں کو مانے یا اپنا جو بیوسائے ہے اپنا جو کام کرنے کا دائرہ ہے اس کام کرنے کے دائرے میں سب لوگ ان کو مانے یہ ہمارے پر نرور کرتا ہے لیکن اس میں سے کوئی کہہ ہے کہ ٹھیک ہے یہ سنتوں و آتماؤں کی بات ہے ہمارے لئے پر لاغو تھوڑی ہوتی ہے ہم تو اپنا سرکاری کرمچاری ہیں ہم تو تنخواہ لیتے ہیں کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تنخواہ لیتے ہیں لیکن تنخواہ لینے کے بعد بھی یہ مان کے جلنا چاہیے میرا عدیش ہے پرارم میں نوکری لگا تو شاید یہ عدیش ہے تھا کہ میں پریوار کو پالنا ہے اس لئے نوکری لگنا ہے لیکن نوکری لگنے کے بعد تو کن سے کن سے ہزکار آنا چاہیے کہ جس کام کے لئے نوکری مجھے ملی ہے وہ تو سماج کی سیوہ کرنا ہے اگر پہلا دائیت پر پہلا کرتویر پہلی سوچ سماج کی سیوہ کا بنے گا تو پھر باقی سوچ گون ہو جائے گی ملنی ملنی ہے اس لئے سب سے پہلے تو اپنے مند کے بھاو کو بنانا ہوگا کہ میں جو کہتے میں عدیقاری ہوں تو عدیقاری کی بجائے اس کا صحیح معنی میں انگلیز کا جو سوہت ہے بہت اچھا ہے وہ ہے پبلک سرونٹ تو میں جن سیوہ ہوں میں لوگ سیوہ ہوں سرونٹ ہوں تو مطلب سرونٹ کا آپ سیوہ کبھی ہوتا ہے نوکر بھی ہوتا ہے اپنے آپ کو نوکر والی شرنی میں مطلب لاؤ کم سے کم سیوہت کے شرنی میں تو لے آو کم سیوہت ہے لیکن عدیقاری عدیقاری کے بیار تعلق لگ ہو سکتے ہیں ایک عدیقاری روپ جمانے والا میرے پاس عدیقار جاندہ ہے ایک عدیقاری وہ کہتا ہے عدیق کارے کرنے والا عدیقاری عدیق کارے کرنے والا بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں عدیقاری ہوں تو عدیق کارے کروں گا اس لئے عدیقاری ہوں سوچ الگ لگ ہے ہمارے ہاں مزدوروں کی سٹرائک ہوتی ہے اور سٹرائک کے پرکار کیا ہوتے ہیں پہلے تو ناریباد جی پھر گیٹ کو تل لگا دینا پھر بیٹھ جانا کارے نہیں کریں گے کام نہیں کریں گے اگر آپ جاپان میں چلے جاؤ تو کرمچاری جو عدیقاری کرتے ہیں ان کے عدیقاری کا پرکار کیا ہے وہ کہتا ہے ہم روزانہ آٹھ گھنٹے کام کرتے ہیں آج مالک کو نوٹس دیدی آج ہم دس گھنٹے کام کریں گے روپٹیو پورا لائکے دوں ہم دس گھنٹے آپ کے کام میں پرڈکشن زیادہ کریں گے اور ناک میں اس میں سردرد اس کا کیا ہوتا ہے کہ میں جو آٹھ گھنٹے کی پلیننگ تھی جتنا پرڈکٹ بیچنا پڑتا تھا اس کی پلیننگ بنی ہوتی تھی اگر یہ دس گھنٹے روز بنائیں گے تو میں کہاں بیچوں گا کیسے بیچوں گا پیسے کہاں سے لاؤں گا لیکن وہ کہتے ہیں پرڈکشن میں کمی نہیں آنے دیں گے یہ دیش کا نقصان ہوگا تو یہ باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں چھوٹی باتوں میں سے اگر آپ پڑھیں گے تو نشت روپ سے ہم لوگ اپنے بیوہر ہوئے ہیں کیونکہ بیوہر ایک باتیں ہیں پرڈکشن کی باتیں نہیں ہیں پرڈکشن تو پاس کر کے آتے ہیں انٹویو ہو کر کے نوکری لگ جاتے ہیں اور کچھ سال پہلے تھا تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی کئی بار مجھے گروہ اس بات کا کہ ہم نے آٹھ سال میں ان چیزوں کو کافی ٹھیک کیا ہے اب سب کو تو ایک ساتھ ٹھیک نہیں کر سکتے پران ہم کیا ہے ایک دھیر درے ایک باتار نے منایا تو اور لمبے سمیتہ کی ساری چیزیں چلیں گی تو ایک سمیتہ آئے گا کہ جب ہی چیزیں کافی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن پرہتر تو کبھی بھی کیا جا سکتا ہے ہم لوگوں نے پرہتر کیا میٹم ہماری چندر لیکھا جی جب ان سے پہلا پریچے ہوا تو ایٹرائزمنٹ کی تھی ہم نے کہ بھی ہپا میں کون لگ سکتے ہیں شاید ایٹرائزمنٹ تھا یا کسی کے ریفرنس سے ان سے ملنا ہوا تھا ہم جی یاد نہیں آرہا تو جب ہی آئی تو میں نے کہا دیکھئے ہپا بہت سالوں سے چل رہا ہے لیکن میری کلپنا ہپا سے پوری نہیں ہو رہی کہ لنے کہ بتاؤ کیا ہے میں نے کہ میری کلپنا یہ ہے کہ آپ آپ ایڈمیسٹریٹو طور پر ان کی ترینیگ کراتے ہیں اچھا پلک کیسے بنے گا اچھا سپروائزر کیسا ہوگا اچھا اچھے سبزر کو کیا کیا چیزیں دھان رکھنے ہوں گی آئی ایس کو کیا کیا دھان رکھنے ہوگا یہ ترینیگ ریفریچر کورس لگاتار چلتے ہیں لیکن کیا ایتھیکس کے اوپر کبھی کوئی چرچہ ہوتی ہے خیر انہوں نے بھی سارا دیکھ دا کے باتیں بتایا کھانا پورتی تو کرتے ہیں میں نے کہا نہیں یہ ترینیگ آپ باقی ویشوں کے لئے دیتے ہیں اتنا ہی سمیں آدھا آدھا کم سے کم ایک ایتھیکس ڈپارٹمنٹ آپ کا اگر ہپا میں الگ بن سکتا ہو تو آپ آئیے تو مجھے خوشی ہے انہوں نے سوکار کیا کہ میں ایک پورا پراروخ بنا کر کے اور ایتھیکل ٹریننگ اس کا کام پورے ہریانہ میں لگ بک ساڑھے تین لاکھ ہمارے امپلائی ہیں سب کے لئے ہم کریں گے اور میں سمجھتا ہوں جہاں تک کہ وہ سارے پراروخ کو آگے بڑھانے کے لئے آج شاید اس کی یہ لانچنگ ہے ایسا کہہ سکتا ہوں آج یہ لانچنگ ہے اس کام کو ہم کو یہاں اس ایک سمینار تک سواپ کرنا ایسا نہیں ہے یہ شروعات ہے اور شروعات میں آج پہلے ہی سطر میں سوامی جیہ کا ہمارے سوامی رابوکشن پرامل سے سوامی سرولوکان جیہ کا دونوں کا جو مارکشن ملا ہے اور اب جو چرچہ کر رہے ہیں ایک پراروخ میں چرچہ ہے اور یہ تین ساڑھے تین سو لوگوں میں ہو رہی ہے لیکن ہم کو یہ ساری بات ساڑھے تین لاکھ لوگوں تک پہنچانی ہے یعنی ایک وقت کی ذمہ کتنے آئے ایک ہزار ساڑھے تین نصہ لوگوں کو ایک ہزار لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے ہم ماسٹر ٹرینر بنیں ہمیں اور لوگ جڑنے ہوئے وہ بھی جڑیں گے بہت سے ساماجک ہمارے آدرش ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلیں گے اور ایسے ساڑھے تین لاکھ لوگوں تک یہ بات پہنچائیں گے کہ ساماج میرا ہے یہ پونے تین کروڑ ہرڈا کی آبادی یہ میری ہے انہیں اگر سب ساڑھے تین لاکھ کو ہم کہیں کل ستر لاکھ پریوار ہیں صرف بیس پریوار ایک ریکھتے کی ذمہ آتے ہیں کہ ہم ساڑھے تین لاکھ لوگ جنتہ کی سیوا کریں بیس پریوار ایک کی ذمہ آئیں گے تو کیا بیس پریواروں کو ایک ہمارا جنت سے وقت لوگ سے وقت اپنی بات کو وہاں تک نہیں پہنچا سکتا کیا کہ آپ کی اپنے سیوا کرنی ہے آپ کو کوئی دکھ تکلیف ہو جس کو سرکاس بات کرسکتے آپ ہم کو بتاؤ تو اس پیٹرن پر چلنا ہے پہلے تو ان ساڑھے تین لاکھ لوگوں تک بات پہنچانا پھر ساڑھے تین لاکھ لوگوں کا من بنانا کہ یہ پریوار میرا ہے یہ جنتہ میری ہے جیسے ہمارے پریوار میں ماتا پتا بھائی بین بچے ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے ماتا پتا بھائی بین بچوں کے برابر ان کی بھی سیوا کرنا ہمارا کام ہے اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کھڑکی پر کوئی ایک ہمارا بیٹھا سیوک اور سامنے کو یہ وقتی آ جائے تکلیف والا تکھ والا وہ اپنے اپلیکشن دیتا ہے اس کے من میں یہ آنا چاہیے تھوڑی در کے لیے کہ میں اس کی جگہ ہوتا اور یہ میری جگہ ہوتا تو میری اپیکشا کیا ہوتی اس سے جو کرسی پر بیٹھا ہے جو اپیکشا سامنے والے کے اس کو اس پوزشن پر ڈال کر کر رکھو اپنے آپ پھر سمجھو پھر ہم کر پائیں گے ورنہ تم کہیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا چل تیرا یہ فارم ٹھیک نہیں ہے جا اگلے افتے آئے ہو پھر اگل افتے آئے گا نہیں نہیں یہ تمہارے اس فارم میں یہ گلتی ہے ہم نے اس کو ایک دو مہینہ گھو با لیا دو مہینہ بعد اس ہی کا سوائمان جاگے گا وہ کہے گا بھاڑ میں جائے تمہاری سرویس میں تو وہ کسو کی کھا لوں گا گھر بیٹھوں گا کچھ نہیں ہوگا تمہارے پاس اور یا پھر وہ دیکھتا ہے میرے پاس کچھ نہیں تھا میرا نہیں ہوگا اس کے من میں پیڑا کتنی جائے گی ایڈویسٹریشن کے پر کیوں ہمارے پرتی اس کا ہی مندیان تھا ہم شاید نہیں سوچ سکتے تب سوچیں کہ جب ہوں اس کی جگہ ہو وہ ہماری جگہ ہو تم سوچ پائے گے تو اس لئے میترو ہم کو اس لوگ سیوان کناتے آگے پڑھنا ہے بات بہت چھوٹ چھوٹی ہوتی ہے چھوٹی باتوں کو کیسے ہم ٹھیک کریں بہت سی وستائیں نیم ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو لگتا ہے کہ ہمارے سیوا کرنے کے کام میں بادھا آ رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے آپ سہم ٹھیک کر سکتے ہیں کریے آپ کا جو اوپر کا جو آپ جس پروٹوکول میں ہیں اس کے ناطر سے آپ کے اوپر کوئی بھی بیٹھا ہے وہ اس کے کہی ہے اور نہیں کچھ کر پا گیا سرکار جیسے میں تو ہم کریں گے میں تو کئی بار کہا کرتا ہوں یہ قانون اور نیم یہ ہمارے لئے ہیں ہم ان کے لئے نہیں ہیں ہم اپنی سویدہ کے لئے بناتے ہیں سویدہ میں کمی آ رہی ہے تو یہ ایک منٹ میں کریں گے اویدان سوا میں لے جا کر کہ کسی بھی نے ہم کو اٹھا کر کہ اپنے منٹ کر دیں گے نایہ کانون نہ دے گے پولیسی بنانے نہیں تو وہاں بیٹھ کر کے کہ اپنے منٹ بیٹھیں گے یہ جنہت میں یہ پولیسی بناؤ اس کو یہ سب ہم اپنے لئے کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ٹھیک کرنے کے لئے ایک چھوٹی کہانی مجھے یاد آ رہی ہے ایک بارے کسی آشرا میں کسی اچارے کے پاس تین مدیار تھے پڑھ رہے تھے اور پڑھتے سمیں ان کو بعدیں پرکشہ بھی دینی ہوتی تھی ان کو بتایا گیا کہ ٹھیک ہے سب جو سامانے پرکشہ ہے وہ تو آپ دیو اس میں آپ کو انت ملیں گے اور زنگوں کے ادھار پر کون پاس ہے کون فیل ہے کون انتن ہو جائے گا تین پاس ہو گئے بعد میں آجارے جی دور بتایا گیا کہ جو پاس ہوں گے ان سے میں ایک اپنے سامنے بلا کر کہ ایک چھوٹی پرکشہ لوں گا پھر وہ جو اس پرکشہ پاس ہوں گے ان کو دیکھشہ ملے گی کیونکہ پرکشہ کا بات دیکھشہ ہوتی ہے باکہ ان کو دیکھشہ نہیں ملے گی تین والک پاس ہو گئے جس دن ویدائی کا کارکم ہوا ویدائی کے بعد ان کو نگرہ تھا کہ آجارے جی کوئی نئی پرکشہ مارے سے لیں گے وہ جار کر رہے تھے آجارے جی نے کوئی پرکشہ نہیں لیں اور جانے کے لئے کہہ دیا سب اپنا سوانوار باندنے میں لگ کر سوچا کہ آجارے جی بھول گئے ملتی دیتی جانے تھی چلو تو یہ جا رہے تھے مارگ میں پیدل چلنا تھا کچھ دیر کچھ دوری پر دیکھا تو ایک سڑک کے اوپر کچھ جھاڑیاں پڑی تھی راستہ عبرود تھا تو اس میں سے ایک جو آگے تھا وہ جھاڑیوں سے بچتے ہوئے سائیڈ میں سے نیچے سے نکل کے آگے نکل گیا دوسرا اس نے بھی اس سائیڈ سے نہیں دوسری سائیڈ سے راستہ دیکھا نکل گیا ایک تیسرا تھا جو تیسرا تھا سب سے پیچھے تھا اس نے کہا کہ یہ تو غلر تھا جھاڑیوں کو ہٹا ہویا آسے راستہ میں عبرود ہو گیا راستہ اس نے جھاڑیاں اٹھا کے سائیڈ میں ہٹا دی اور وہ بھی پیچھے جا کر کے ان کے ساتھ مل گیا ایک پچاس سوگ دب آگے جھاڑے کے بعد آچارے جی میں لگے آچارے جی رکھو جو یہ دونوں سائیڈ سے ہو کے نکلے ہیں تمہاری دیکھشاں میں پھیل تم جاؤ واپس آشرب میں اور جیسے نے راستہ صاف کر دیا ہے یہ جاؤ تم دیکھشاں میں پاس کیونکہ جیسے نے راستہ صاف کیا ہے اس نے یہ سوچ ہے کہ یہ راستہ ہمارے لئے نہیں بات کے لوگ سوامی جی مجھے اکشما کریں گے میں بہت زیادہ بول گیا اس ساتھارے ناتے میں لیکن ہم کو ان چیزوں کو بہت چھوٹ چھوٹی باتوں کو دھان رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا اور میں ہپا کے ہماری ڈی جی اور ہپا کے ہمارے جتنے ادھکاریاں بیٹھے ہیں ان سب سے ریویدن کروں گا کہ پورے ساڑھے تین لاکھ اپنے جو جن سیوک ہیں لوگ سیوک ہیں اپنے آپ کو ادھکاری کرم جاری نہ مان کر کے جن سیوک لوگ سیوک مانیں اور جہاں تک سمبھو ہو مکھے سچوں موت آئے شبد بھی یہی پریوں گا کے کرائیں ادھکاری کرم جاری چھوڑ دیا یہ مارے جن سیوک لوگ سیوک شبد کا بڑا عرط ہوتا ہے مانس پر اس کا ایک پروہ ہو جاتا ہے بار بار کہیں سیوک ہے سیوک ہے تو وہ کہے گا کہ ہم سیوک ہوں اور پرچلے طرف میں اگر وہ ادھکاری کرم جاری کہتا رہے گا تو وہ کرم جاری کہتا ہے میں وہ کام کرتا اور اپنا دین چرے جسی میری ہوتی ہے میں کماتا ہوں پیسہ لیتا ہوں دکھا لیتا ہوں بیتن ہوگی ہوں وہ وہیں تقسی میت رہتا ہے سیوک کا بھاؤ پر سے ہمارے اس سارے سسٹم میں جا گئے تو میں سے بتاؤں کہ ہریانہ اپنے ایک جو پرچل ہماری جس کو کرنا چیئے ہماری تھاٹی ہے ہمارا جو سنسکار ہے اس سنسکار کے لاتے اپنے آپ کو مانگے بڑھا پائیں گے اور ایک اچھا ہریانہ دیوے ہریانہ گورو شریح ہریانہ یہ مارا بنیں اسی بات کو کہتے اپنے بات سباوت کرتا ہوں بہت بہت ہنے بات بہت 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 بھار ماننی مکہ مانتری مہودے گا ان کے چنتن کے لیے ان کے مادرشن کے لیے آج پردیش کے ہمارے سبھی لوگ سے وقت اپنے آپ کو لوکہت پہ سمرپد کرتے ہوئے بھوشن میں تو گرگرام سے دیکھ رہے تھے سی ایم منوہر لال کا سمبودھن جہاں نیتکتہ کی سکشہ کافی ضروری ہے انہوں نے اپنے سمبودھن میں اسے بھی بتایا ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے نیتکتہ شفر میں وہ سمبودھت کر رہے تھے جس کو لے کر کے انہوں نے صافتور پر سکشہ کا پر بھی وہ بولتے ہوئے نظر آئے کہ سکشہ کافی زیادہ ضروری ہوتا ہے اور کرنچاریوں کو سمبودھت کرتے ہوئے سی ایم کے دوارہ تمام چیزیں پردیش کے وکاس کاریوں کی جانکاریاں بھی دی گئی سی ایم کے دوارہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا دیں نوکری سے سیوہ بھا ہونا کافی زیادہ ضروری ہے ایسا بھی کہتے ہوئے سی ایم منوہر لال نظر آئے ادھک کام کرنے والا ادھکاری جنتہ کے ساتھ مل کر کام کرے ادھکاری یہ بھی بولتے ہوئے سی ایم نظر آئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادھکاری جنتہ کو روب نہ دکھائے بلکہ ان کے لئے کارے کرے جنتہ کا سیوک بن کر کے ہی ادھکاریوں کو کام کرنا چاہیے موسیقی